کہ سر میں کون سے مرگی پالوں کتنی مرگی پالوں کیسے پالوں اور کیا مرگی پال کے میں لاکھوں روپیہ کما سکتا ہوں ایسے پوچھنے والے بھی بہت لوگ ہیں اور وہ کنفیوز رہتے ہیں اور ان کے سمسیہ کے سمدھان کے لیے ایک بھائی صاحب ہم کو راستہ چلتے مل گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کنفیوزن کو میں دور کر دوں گا تو یہ بھائی صاحب کا پریچہ پوچھتے ہیں کیا نام تھے سب سے پہلے میں تینٹھوں چیز ہر فارمار کو بولنا چاہتا ہوں اگر یہ تینٹھوں چیز اگر فارمار کے پاس ہے تو اس کو پیچھے موڑ کے دیکھنے کے جنرد ہی نہیں پڑے گا میں دعوے کے ساتھ آپ کو کہہ سکتا ہوں اور وہ تینٹھوں چیز کیا ہے فاسٹ ہوتے ہیں آپ کو جانکاری سٹھیک جانکاری سٹھیک جانکاری نہیں سٹھیک جانکاری ہونا چاہیے دوسرا ہے ساتھیک بریڈ کا چناؤ کہ جو بریڈ آپ لے رہے ہیں کہاں سے لیں گے کیسے لیں گے اور کیا کیا دیکھنا پڑے گا اس بریڈ میں اور تیسرا ہے مارکیٹنگ سب سے مہتبون ہے مارکیٹنگ اگر یہ تینوں چیز اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو کوئی بھی روک نہیں پائے گا آپ آگے ہی بڑھتے جائیں گے آپ پانسو مرگی ڈالیے ہجار مرگی ڈالیے یا کمرشیالی دس ہجار ڈالیے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اور وہ ہی تینوں چیز میں آپ کو ڈیٹیلنگ میں ابھی میں سمجھاؤں گا تو دیکھئے سب سے پہلے میں آتا ہوں جانکاری کے لیے جیسے کی میں آپ کو ایک ادھار ان کے طور پر میں آپ کو بولنا چاہتا ہوں کچھ دن پہلے ایک فرمار ہم کو کوسچن کیے ہے کہ بچہ جہاں گیا بچہ جانے کے بعد تو انہوں نے بولا کہ میرا بچہ آج چوتھا دن ہوا ہے تھوڑا تھوڑا پروبلم آ رہا ہے بچہ ڈی ہائیڈیٹ ہو رہا ہے تو میں اس کو بولا ہوں آپ بچے کے فوٹو بھیجیے پہلے میں دیکھنا چاہتا ہوں تو جب انہوں نے فوٹو بھیجا تو میں دیکھا دیکھ کے سمجھ گیا کہ بچہ پورا ڈی ہائیڈیٹ ہو گیا ہے کیونکہ بچہ سبھر جادہ کر چکے ہیں تو میں جب پوچھا ہوں ان کو کہ اب جب بچہ آپ کے بھار میں گیا تو کیا دیئے ہیں تو وہ بولا کہ گھوڑ پانی بات کو نوٹ کریے کہ گھوڑ پانی کیا بھائی گھوڑ پانی آپ کیوں دیں گے گھوڑ میں ہوتا کیا ہے گھوڑ میں ہوتا ہے سب سکروز جو کسی کامکہ نہیں ہے بچہ جب جارنی کر کے آپ کا ہیچری سے جب آپ کو شیٹ تک جا رہا ہے تو آپ کو فاسٹ دینا چاہیے اور آر ایس اور آل ڈی ہائیڈریشن سالٹ ٹھیک ہے اس کو دینے کا مطلب ہے بچہ کتنا بھی آپ کو زیادہ دوری تائی کر رہا ہے تو آپ کم سے کم دو سے تین دن تک ابھی گھرمی کا سیجین آ گیا ہے اب تین سے چار دن تک اس کو اور آر ایس پاؤڈر دلاتے رہی ہے اور آر ایس پاؤڈر کا دام زیادہ نہیں ہے مارکیٹ میں پندرہ سے سولہ روپا اس کو پیکٹ آتا ہے ہر دو ہجر بچے میں ایک پیکٹ کر کے آپ کو دینا پڑے گا اچھا اس کے بعد آپ کو ایک ہپتے میں ایف وان ویکسین یا ایپ سٹین کرنا ہوگا ٹھیک ہے جو آپ کو رانی خیت کا ہے رانی خیت بیماری کے لیے دوسرا ہے آپ کو سیکنڈ ڈوز میں اس کا بوسٹا ڈوز کہتے ہیں اس کو ایف وانی آپ دے دیجئے تیسرا ہے آپ کو لہ سوٹا جو ایک کس دن میں لگتے ہیں اور اے سب ہی آپ کو ایک ڈرپ دینا پڑے گا آنکھوں میں ایک بوند کر کے آنکھوں میں دینا پڑے گا بیکسین کا بھی جاتا دم نہیں ہے اور آگر مان کے چلیے کوئی کومرشیل ہی کرنا چاہتے ہیں مان کے چلیے کوئی دس آجار آٹھ آجار کا مطلب پلوک ڈال رہا ہے تو اس کو افٹر فورٹی وان ڈیز اس کو آر ٹو بی بیکسین اگر وہ کرے گا تو اس کا باد ایک تو پورا صرف ہو جائے گا لیکن ایک بات اور ہے اگر آپ مان کے چلیے کہ آپ کا بیکسین کرنے سے آپ کا بات ٹھیک ہو جائے گا ایسا کبھی مت سوچئے آپ کو پروپار ہائزینک مینٹیننس کرنا ہے اور وہ ہائزینک اگر آپ مینٹیننس نہیں کر پائیں گے آپ جتنا ابھی بیکسین کریے کوئی فرق نہیں پڑے گا وہ ہائزینک کیا ہے مان کے چلیے پہلے آپ کو لیٹر دیکھنا ہوگا جو لیٹر آپ ڈالے ہیں لیٹر کیا ہے لیٹر ہے بیستر بیستر مطلب کیا ہے جو آپ بھونسی ڈالیں گے جو کم سے کم ڈیڑھ انچ پوری ہونا چاہیے جامین سے ڈیڑھ انچ پوری ہونا چاہیے اب جب فارم شیڑ جب بنا رہے ہیں وہ فارم آپ کا ہونا چاہیے کم سے کم بان کے چلیے ڈیڑھ سے دو انچ مطلب اس کا شرین میں ہوا چلنا چاہیے لگنا چاہیے کیونکہ یہ فارم سے جو گیش نکلتے ہیں اس کو کہتے ہیں ایمونیا گیش اور ایمونیا گیش کا دھرم ہے اوپر اٹھنے کا اگر وہ اوپر اگر اس کا کوئی بھی اوپر جانے کے لیے اگر کوئی بیبستیت کوئی اگر بینٹیلیشن سسٹم نہیں ہے تو وہ گیش پورا فیل جائے گا اگر گیش فیل گیا تو آپ کو بڑ بڑے گا نہیں گروت میں بادہ آئے گا تو فارم کرتے سمائے بھی آپ کو دھیان میں ہی بھی رکھنا چاہیے ٹھیک دیکھیں آپ کو ایک چیز ہے جانکاری اور جانکاری میں بہت فارمار کو فون کرتے ہی رہتے ہیں میں فری میں جانکاری دیتا ہوں اگر باد کا کوئی بھی پروپلیم ہوا کہ باد ایسا ہو رہا ایسا ہو رہا میرا جو ڈاکٹر ہے میں ڈاکٹر سے اس کو سلا کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈاکٹر کا تھوڑا سا بیزی چھے دو سو ڈھائی سو روپائے وہ دے کر پورا جو پروپلیم ہے اس کو ہم پروپر سولیشن دیتے ہیں دابائی فارمار کو ہی کریتنا ہوگا لیکن پروپر دابائی کیا ہوگا یہ ڈاکٹر پورا اس کو بول دیتے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ جان کری آپ کے پاس نہیں ہے آپ دوسرے کسی سے جان کری لے کر آپ پال رہے ایک ابھی مت کریے آپ کو پروپر گائیڈنس ہونا چاہیے اگر گائیڈنس نہیں ہے تو فارمینگ کے لائن میں آپ مت آئیے آپ پورا پیسہ ڈوبے گا میں آپ کو دابگی سب دو پہلے پورا جان کری لیجئے مارکیٹنگ کیا ہے مارکیٹنگ مان کے چلیے بہت سارا یوٹیوب میں ڈالا گیا ہے دو سو مرگی لے میں پچاس ہزار کا نوکری چھوڑ کے مہینے کا پانچ لگ کمار رہا ہوں جو چاروں طرف یوٹیوب میں چل رہا ہے اور اس چکر میں بہت سارا فارمار برواد بھی ہو چکے وہ ہم کو پتا ہے تو اس کو بند ہونا چاہیے نہیں تو یہ بریڈ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آگے جانے کے پہلے ہی مرگی کا جو فارم جو سوچ رہے کچھ کرنے کے لیے آگے بڑھنے کے لیے وہ لوگ ہی جیدہ تر ایس غلط میں میں پڑھتے ہیں پڑھتے آپ چیز نوٹیش کریں گے ہمیشہ کے لیے جو بڑا فارمار ہوتے جو آٹھا جار دس آ جو کمرشیل کرتے وہ لوگ نہیں ڈوبتے کیوں نہیں ڈوبتے جانتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تین اوٹھو چیز ہے ایک جانکاری دوسرا ہے مارکیٹنگ اور مارکیٹنگ چلیے آپ ٹریڈر ہے میں فارمار ہوں میں آپ کو بول دیئے ہم کو ایک ہجر بچے چاہیے ایسا ایسا فلان آدم ہے میں آپ تیس چالی شگر ایڈوانس کے روح میں دے دھی آپ جو بیڈ ہم کو دے رہے ہے وہ کیا ہے چلیے مرے ہچری پہ نہیں گئے لیکن ہم سے لے رہے ہم ہر فارمار کو ہی ریکمی دروں گا کہ بھائی آپ لکھوں روپے چکس لے رہے چکس دیکھئے بچے بجن دیکھئے اس کا بریڈر دیکھئے کیا ہے نیئے ایک بچہ ہم لوگ 28 گرام کے اوپر جو 30 گرام سے لے 38 49 گرام یا 40 گرام کا جو بچہ ہوتے ہو ہم لوگ گوڑ کوالیٹی کا چوچا مانتے ہے 30 گرام کے نیچے اگر بچہ ہوگا تو مانکے چلیے ہم لوگ بچے کو کوالیٹی سمپن نہیں مانتے وہ بچہ کبھی بیمار پڑ سکتا ہے کبھی سب سے بڑی بات جو ہے آپ نوٹیش کریں گے چھوٹا فارمار جو ہے وہ جیدہ تکلیب میں اسی لیے پڑتے ہے یہ سب جانکاری ان لوگ کے پاس نہیں ہے جو لوگ سوچتے ہیں کہ میں 500 ڈالوں گا 200 ڈالوں گا آپ ڈال 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 آپ کو مانا نہیں چھوٹا جہاں پر آپ بریڈ لے رہے ہیں مان کے چلے آپ سونا لے رہے رہے جو بریڈ آپ کے ایریے میں جاتا چلتا ہے اسی برید لے لیجیے اگر مان کے چلے آپ سونا لے رہے جیس حچری پر بوکیگ کاری یا جیس ٹیڈر سے بوک کر مارکیٹنگ مارکیٹنگ کیا ہے مان کے چلیے ایک سو دو سو تین سو 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 شروعات کی تو دو سو بچے سے شروعات کی دو سو بات تب گو تیار ہو جائے گا لیکن جو گاڑی والا ہے جو بندہ کو دو سو کلومیٹر دوری تائے کر کے آئے گا بات کم سے کم ہجار دو ہجار بات ہونا چاہیے اگر دو سو تین سو آپ کو بیچنے کا شمتہ ہے وہ کئیسے کریں گے بھو بھی بھول دے جیسے بھنگل میں کیا کر رہے مان کے چلیے اس کا تیس کلومیٹر کے اندر بہت سو سو کٹیی کے دوکان آپ کو مل جائے کٹی دوکان بھالو کے ساتھ وہ لوگ بات کرتے ہوں خوچرہ میں سو کچھ کرتے چھوٹا چھوٹا بیٹری بھالا جو گاڑی ہوتے سو بھال بیٹری بھالو گاڑی پر ایک کونٹل دو کونٹل مل چڑھا دیتے اور ہر دوکان میں کسی دس کجی بیس کجی کچھ 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 چہ دیگ بیٹ کچھ کچھ گرام کے اوپر بجان ہونا چاہیے تیز گرام کو نیچے ہے تو میرے خیال سے وہ پریڈ لینا یا وہ پانچ روپے میں بھی وہ اگر دے گا تو بھی آپ کو مان کے چلیے میں آپ کو دابے کے ساتھ بول رہا ہوں آگے جا کر آپ کو پروبلم آئے گا ایسا نہیں ہے کہ دو روپے یہاں پر جادہ ہے کیوں ہے پہلے وہ دیکھئے دو روپے کیوں جادہ ہے یہ دو روپے جادہ ہے انسان جادہ دو روپے کم ہے تو ان کا مان میں آیا کہ دو روپے کم ہے میں وہاں سے اگر ایک ہجار بڑھ لے رہا ہوں بچہ لے رہا تو میرا دو ہجار روپے کم ہو رہا ہے آرے بھائی دو ہجار روپے تو تم بچا لوگے لیکن وہ تو پالو گے تم تو خود کھاؤ گے نہیں جب آپ پالو گے آگے جا کر جب دائیار ہوگا تب آپ کیا کرو گے آپ کو تو بیچنا ہے آپ تو کمارشیل ہے اس کو بیچنے کے لئے پال رہے ہیں تو پھر مان کے چلیے ریڈ کا آپ کا سٹک چوناؤں اگر آپ نہیں کر پائیں گے تو پھر آپ کو آگے جا کر بہت بڑی پروبلم ہوگا اور سیلپ مارکیٹنگ آپ کریے پہلے دیکھیں پہلے یہ تین ٹھو چیز آپ کو اچھی طرح سے پہلے سمجھنا ہوگا اور جانکاری کے لیے جو جو فارمار ہم ہن کو فون کرتے ہی رہتے ہیں میں فری میں ایڈبائز دیتا ہوں کونسا کمپنی کا دانہ کھلانا ہوگا کون کونسا ویکسن کرنا ہوگا لیٹر کیسے سجایا جاتا ہے بروڈنگ کیسے کیا جاتا ہے کونسا دن میں کونسا دانہ چینز کرویا جاتا ہے اور کون کونسا مرسو مرسو میں اس کو کون کونسا انٹیبائیوٹک دینا پڑتے ہے مطلب اس کو ایک زیکٹ میڈیسین کیا کیا چاہیے ہم ہم پھری میں اس کو ایڈبائز دیتے ہیں ٹھیک ہے لیکن کچھ بات ایسا بھی ہے کہ مان کے چلیے کہ اس کے بابوجود بھی بہت سارا ٹریڈر جو لوگ نیا ہے اس لائن میں جو لوگ بچہ دے رہے ہیں سیل کر رہے ہیں میں اس اس ٹریڈر کو بھی میں ہاتھ جوڑ کے ہی نیبیدن کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی آپ پھرمار کو بچہ دے رہے ٹھیک ہے لیکن آپ بھی تھوڑا بہت نولیج ڈکھئے جب آپ بچہ دے دیں گے ایسا نہیں ہے کہ آپ کو بچہ دے دیئے اور آپ کا جمعیداری ختم ایسا نہیں ہے تو آپ لوگوں کے بجرے سے بھی بہت فرمار دکھت میں آتے ہیں آپ بھی دیکھئے کہ کونسا بریٹ پر کونسا ہیچری سے لے رہا ہوں اور میں جو بیٹ پروبائیڈ کر رہا ہوں اس فرمار کو وہ فرمار آگے بڑھ پائے گا کی نہیں اس بیڈ اگر اس کو دیں گے تو ٹھیک ہے نا نہیں تو جو پریشانی جلے گا آگے جگر آپ کو ہی پوچھے گا کہ سر میرا یہ پروبلم ہو رہا ہے بڑھ میں آپ کیا بولو گے کیا سالہ دو گے تم ہاں ہے نا تم کو تو بولے گا میڈیسین بھگرا تم کو ہی بولا ہے کیسے اس بچہ سربائیب کرے گا تم کو ہی کرنا ہے تم بولو گے کیا کیونکہ تمہارے پاس بھی کوئی جانکری نہیں ہے تم بھی دیکھ رہے ہو میں کاما رہا ہوں لیکن اس بچے سے بچے لے رہا ہوں اس پلانا جگہ سے میں بچے لے رہا ہوں لیکن تمہارے پاس بھی وہ سر ٹھیک چیز کا جانکری ہونا چاہیے دیس پارمار کو تم دے رہے ہو اس پارمار کو پہلے بولو کہ بھائی میرا بچے کا وجہ نایسا رہے گا میرا بیڈار کا فوٹو رہے گا اگر کم سے کم نہیں ہو رہا ہے اب تم اس بریڈار تک اس نہیں جا پا رہا ہے یا اس بچے پر نہیں جا رہا ہے کم سے کم ویڈیو کال کر بھی دیکھی ہو کیا ہے نہیں ہے پھر جا کر تو وہاں سے بچے کھری دو اور جانکری کے لیے اگر میں پروپر جانکریہ اور جانکری کے لیے اگر میں پروپر جانکریہ کار میں باتانا لگوں گا تو گنٹو بھی جائے گا ختم نہیں ہوگا لیکن میں اگر کوئی فرمار پوچھتا ہے تو میں اس کو بول دیتا ہوں کہ بچے ڈالیے دے بائی دے کیا کرنا پڑتا ہے میں اس کو ڈے بائی دے بولتا جاؤں گا اس سیکھ بھی جائے گا تو اس کا خود کا بھی تجربہ ہو جائے گا اس کا ٹریننگ کا بھی ضرورت نہیں پڑے گا اور کام ہی سکھا دے گا اور آگے جا کر اس کو کیا کرنا پڑے گا مان کے چلے کوئی بھی پروپلی ہوگا تو میرے پاس بیٹنیاری بہت بڑیا فیجیشن ہے اس فیجیشن سے اس کو بات کروا دیتا ہوں ہائیلی جو دبائی ہے اس کو ریکومنڈ کر دے گا کچھ بھی پروپلی ہوگا اگر صرف میرا ہی فارمار نہیں اگر دوسرے کا بھی کوئی بھی فارمار ہوگا وہ بھی میں ہلپ کرتا ہی رہتا ہوں اچھے تو یہ جو لاکھوں کمانے کا ہے وہ کتنے میں لاکھوں کما سکتے ہیں کتنے میں ہزاروں کما سکتے ہیں دیکھئے ایک بات ہے مورگی کا لائن ایک ایسا لائن ہے اس فارمین کا لائن ایک ایسا لائن ہے لاکھوں روپے کیا اس سے بھی جادہ پما سکتے ہیں میں ایک بات پہلی بولا ہوں کہ تیندھو چیز آپ کے پاس ہونا چاہیے اس تیندھو چیز اگر آپ کے پاس ہے سٹھیک جانکاری سٹھیک بریٹ کا چناؤ اور آپ کے پاس مارکیٹنگ یہ تینوں ٹھو چیز اگر ہے آپ لاکھوں کیا اس سے اوپر بھی کام آ سکتے آپ کو پیچھے موڑ کے دیکھنے کے جرورت نہیں میں دعوے کے ساتھ آپ کو بولڈ رہا بلک لینجی مرے بات اچھا ایک چیز اور بات آئیے جیسے آپ کوانٹیٹی کی بات کر رہے ہیں تو پھر کم پیسے والا یہ ویڈیو دیکھ کے سوچے گا میں تو کر ہی نہیں پاؤں گا کم پیسے والا اسی کنفیزن پہ جائے گا کہ میں کیسے کروں گا تو کم میں کتنے کم تداز سے کر سکتے اور کس سیچویشن میں کم تداز سے کر سکتے ہیں میں ایک چیز پہلے بولا ہوں کہ آپ کو مارکیٹنگ آپ سو مرگی پھل گے پہلے آپ کو جادہ سکیل میں لارڈ سکیل میں کرنے کے درکر نہیں ہے آپ سو اٹھو بچہ لے لیجیے جہاں سے بھی لے رہے ہیں پہلے بریٹ دیکھ لیجیے بچہ دیکھ لیجیے اور آپ پال نہیں پائیں گے ایسا بات نہیں ہے گھر کا جو اورہ تھے وہ بھی پال لے تھے مرگی ایسا بات نہیں ہے لیکن وہ پالنا اور آپ کا جانکری کے ساتھ پالنا ان میں جمین اسوان کا فرق ہوتا ہے تو بات ایسا ہے کہ امان کے چلی آپ کے پاس جانکری نہیں ہے اور آپ سوچ رہے ہیں کہ میں چھوٹا سکیل میں کرنا چاہتے ہیں یا سو دو سو مرگی لے کر بچہ لے کر میں پالنا چاہتا ہوں اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا پہلے آپ مارکیٹنگ کو دیکھیں جہاں پر آپ کو سب سے زیادہ پروپلیم ہوگا مارکیٹنگ اوہ آپ پال لیں گے جیسے تیسے کر کے پال لیں گے بات وہ نہیں ہے ہاں آپ کو اگر مان کے چلی میں ایک سونا لی کے ادھران دیتا ہوں سونا لی بیٹ جو انڈیا میں سب سے زیادہ خاصیات ہیں میں سونا لی کا ہی لیتا ہوں سونا لی آپ کو ستر سے پچھتر دن میں آپ کو تیار ہو جائے گا ایک جی ایوریز آپ کو آ جائے گا اگر سٹیگ گریڈ ہے تو مان کے چلیے اگر اپنے پالا اتا نہیں آتے آپ دوسرے دیسرے کسی سے پوچھ کے پال رہے اسی دن آپ کو 80-80 دن لگ سکتے آپ کو 10-15 دن جیادہ فیٹ کونزیوم کر لے گا تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہوگا مان کے چلیے آپ پہلے مارکیٹنگ دیکھئے میں ہر فرمان کو بلتا ہوں دو سو باد آپ پال لے بڑی بات نہیں ہے آپ پال لیں گے کسی بھی طرح جب آپ بڑا ہو جائے آپ تو خود کھائیں گے نہیں آپ تو بیچیں گے تو اسی لیے بول رہا ہوں آپ کا دس بیس کلومیٹر تیس کلومیٹر کے اندر جتنا بھی سمال کٹر شاپ ہے ان سب سے آپ بات کریے آپ کو مرگی کا فوٹو یا ویڈیو لے جائیے دکھائیے اور جب دکھائیں گے اگر بیس کلومیٹر دکھائیں گے دس ٹوپ سے خریدے گا خریدے گا تو جیسے ہی خریدے گا اگر ایک ایک دکھان پہ اگر آپ دس کجی گر کے مان کے چلی ایک ایک دکھان پہ تین سو روپے کر کے آپ کے جی بیچے جو لوگ لارسکل میں گاڑی لے آ کر آپ سے مال خرید رہا ہے دس کونٹل بارہ کونٹل وہ لوگ بھی دکھان میں ہی بیچتے ہیں ایسا نہیں کہ وہ لوگ کتھاتے ہیں وہ لوگ بھی دکھان میں ہی بچتے ہیں لیکن آپ جب ڈائریٹ دکھان میں دیں گے آپ کا لاب اس پہ جیادہ ہوتے ہیں اب دو سو تین سو ایک سو جتنا چاہیے آپ کر سکتے ہیں اس میں کوئی پروبلم آپ کو نہیں آئے گا یہ ہو گیا سیلپ مارگیٹنگ یہ بہت اندر کی بات ہے کوئی نہیں بولے کل میں آپ کو بول گیا اچھا اس کے ساتھ ایک طریقے کے اور درسک دیکھتے ہیں ہمیں جو سیلپ مارگیٹنگ کی بات کر رہے ہیں اس کے لیے جلری ہے کہ کم پیسے میں بھی آدمی سرو کر سکتا ہے لیکن وہ اس فارم کے آس پاس رہے مرگیوں کے آس پاس رہے ابھی بہت سارے درسک ہمیں ایسے بھی دیکھیں گے جو اپنے فارم سے پچاس کلومیٹر کی دوری پر نوکری کرتے ہیں ٹھیک ہے ایسے بھی درسک دیکھیں گے جو پچاس کلومیٹر کی دوری پر نوکری کرتے ہیں ورکر کوئی بھروسے مرگی فارم کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ کتنے اس طرح سے کریں گے کوئی دکھت نہیں ہے آرام سے کر سکتے ہیں وہ لوگ اگر سوچے گا کہ ان کا پاس چھوٹا موٹا شیڈ ہے پہلے جیسے میں بولا ہوں کہ اگر وہ لارڈ سکیل میں کرنا چاہتے ہیں کوئی دکھت نہیں ہے پالنے کا طریقہ آپ کو وہی ہے کھلانے کا طریقہ وہی ہے بروڈنگ کرنے کا طریقہ وہی ہے سسٹم آپ کو وہی رہ گئے یا دو سو پالی ہے دسہ جر پالی ہے بات وہ نہیں ہے بات آتے ہیں جب آپ کا جو بندہ فارم پر رہ رہا ہے آپ دور پر ہے بہت دور پر ہے نوکری کر رہے ہیں آپ کا کوئی بندہ فارم چلائے گا پہلے وہ اس بندی کو دیکھنا ہوگا اس کے پاس تھوڑا بہت بھی مرگی پالنے کا نولج ہے کہ نہیں آگر تھوڑا بہت نولج ہے وہ کر لے گا اور باقی کے لیے میں ہوں آپ کو چندہ کرنے کی درکار نہیں ہے بہت سارے چھتیس گرنے اس طریقے کے فارم ہیں جو دور نوکری کرتے ہیں بہت دور پر ہے اور آج وہ فارم کھالی پڑا ہے تو اس میں پالنے والے کو جو ہے ورکار اور مالی کے بیچ کا جو سمبند ہے ہے نا یا وہ کہتا کچھ اور ہے یہ کرتا کچھ اور ہے یہ کرتا کچھ اور ہے وہ کہتا کچھ اور ہے یہ ہوتا ہے تو اسی لئے چھتیس گرنے یہ سمجھ آئے ہیں ہم دیکھتے ہیں بہت دیکھتے ہیں نہیں ہے اس طریقے کی سمجھ بروائلار ابھی ٹوٹال چلا گیا ہے کمپنی کے ہاتھ میں ٹوٹال ابھی انٹیگریشن ہی زیادہ ہو رہا ہے بروائلار کا مارجن میں کافی زیادہ لابس ڈیسی پلنے میں ڈیسی یا سونا لی بولی کیونکہ سونا لی ابھی ایک ایسا بریڈ ہو چکا ہے جو ٹوٹال انڈیا میں اس کا چلن بہت زیادہ ہے کیوں ہے پیور دیسی اگر آپ پالیں گے جہاں پر ساڑھے پاس سے چھائے مہینیاں لگ جاتے ایک کے جی ہونے میں کچھ ہی جگہ سونا لی اب کو بچہ تر سے آس سی دن میں ایک کے جی وزن گین کر جائے گا تو جو آپ بول رہے ہیں جو ان دونوں کا جو بیچ کا جو ملتا وارکار اور مالک کا جو پروبلم ہو رہا ہے تو اس کے لئے تھوڑا بہت جان کر آپ پہلے لے لیچے او gradually آہ وقائے ڈالیں گے تو مینیمم ہوتا ہے آہ 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 ڈیپپ آہ 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 ایسا نہیں کہ آپ کو شتر میں آرائیار چل رہا ہے آرائیار کا بیٹ کا زیادہ کھاپا تے آپ نے لے لیے سونالی ایسا نہیں ہے اگر سونالی چل رہا ہے تو سونالی لیجے آرائیار کا اگر جو بھی بیٹ آپ کو چل رہا ہے وہ ہی لیجے لیکن یہ جو دونوں کا بیچ کا جو انتر ہے دیکھیں یوٹیوب میں جو بولا گیا ہے جو ابھی تک دیکھ رہا ہوں اور جو آدمی گوم رہا ہو رہا ہے اہی سب ریزن کے لیے بہت خراب لگ رہا ہے بہت خراب لگ رہا ہے کسی کے پاس جانکاری نہیں ہے پھر بھی بول رہا ہے کہ تم فلانا اتنا پالو دوسو پالو دوسو پالو مہینے میں تمہارا دولاک روپے لاب ہوگا کن لک روپے لاب ہوگا کس کو بند کرنا ہوگا یہ اکتم مطلب کیا بولو مرگا جی اس کو دیکھ کر دیکھ کر بہت سارا فارمار غلط فائمی میں پڑ چکا ہے پڑ رہا ہے ابھی تک اس کا پیسہ ڈوب رہا ہے میں بولوں گا اگر کوئی سجن کوئی فارمار اگر وہ بھیڈیو دیکھ کر انسپیرڈ ہے تو میں بولوں گا کہ بھائی یہ بھیڈیو آپ مات دیکھئے کیونکہ آپ کا برا لائے گا کیونکہ میں جنویین بات بولوں گا جو ہے بو ہی بولوں گا حل توقفہ میں نہیں کروں گا آپ کو جیسے آپ آگے بڑھ پائیں گے دو پیسہ انکام کر پائیں گے جیسے آپ کو آگے چل کر آپ کو کوئی دکھt نہیں ہوگا کوئی تکلیپ نہیں ہوگا میں بہ ہی بولوں گا آپ کو یہ بڑا لگ سکتا ہے یا قرب لگ سکتا ہے میرا بات سنگا اس سے میرا کوئی فارک نہیں پٹا لیکن ایک چیز میں آپ کو بولوں گا اگر میرا بات سنیئے تو آپ کو آگے جا کا فائدہ ہے تکلیف جگہ جرور ہوگا کیونکہ میں بولوں گا نہیں کہ دو سو مرگی پالی ارمائنے کا لاکھ روپے لاب کری ہے میں بولوں گا نہیں میں پہلے ہی بول دیا ہوں اگر آپ کو جانکاری نہیں ہے مارکیٹنگ نہیں ہے تو آپ اس لائن میں نتائی ہے اچھا آدمی سو مرگی سے کتنا کما سکتا ہے سونا لی کی انبارک کرنا ہے دیکھیں سونا لی کی انبارک کریں گے سونا لی مرگی پچھتر سے آسی دن میں آپ کو ایک کجی اپریس پکڑ لے گا ایک کجی ہونے میں آپ کو کم سے کم میں آپ کو تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں آپ کو مان کے چلی تین کجی دانا آپ کو کھا لے گا اگر اوڈ تین فرما جو بہت دین سے پال لے کا تجوروہ ہے وہ تین کلوں سے بھی کم دانا کھلا کر اس کو ایک کجی بڑی 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 لے آئے گا مان کے چلی میں آپ کو آپ نیا ہے میں آپ کے لئے تین کجی پکڑ لیتا ہوں یا تین کجی ایک سو دو سو پکڑ لیتا ہوں آج کا فریٹ کا جو دام میں تو اسی فریٹ کا دام کے انوصر اگر ہم جاتے ہیں تو تین کجی دانا کھلا لنے میں اور بچہ خریدنے میں اگر میں پچیس سے تیس روپے کے اندر اگر بچے کا جو دام فریکچوٹ کرتے ہیں سونا لی کا اور جو دانا آپ کو تین کجی دانا مان کے چلتے ہیں اس کے اوپر فاربنگ کا جو خرچ ہے کانسٹ جوڑ کے ہم آپ اگر دیکھیں گے تو میکسیمم تو میکسیمم آپ کو ایک سو ساٹھ سے ایک سو پیسا ٹریک خرچ نہیں جائے گا اگر جاتے ہیں تو وہ فرمار کی غلط ہے گلتی کے بجے سے جاتے ہیں یا بیڈ ساتھیک نہیں ہے وہ گروت نہیں کر رہا ہے اس کے بجے سے جاتے ہیں اگر ساتھیک جاگہ سے اگر آپ بیڈ لیں گے ساتھیک بریڈ اگر آپ کے پاس ہے اور ساتھیک جان کر اگر آپ کے پاس ہے تو میں آپ کو بولو ڈیڑھ سو روپای کے اوپر اپکا کھرچ ہے جائے گا تو کتنا مل جائے گا سا مورگی میں سا مورگی میں مانکے چلی اگر آپ خوچرہ میں سیل کرتے ہیں تو خوچرہ میں سونا لی میکسیمم دیسی بول کر ہی سیل کیا جاتا ہے کسی جگہ تین سو کسی جگہ ساڑھے تین سو کسی جگہ دو سو آسی ایک ایک جگہ پر ایک ایک پرکار کا دام ہے اگر آپ گاڑی والوں کے سیل کرتے ہیں مانکے چلیے آپ کامرشیال کرنا چاہتے ہیں کامرشیال ہی آپ کے پاس چھ ہا جار سا ہا جار آٹھ ہا جار دس ہا جار تب آپ کو خوچرہ میں تو آپ کو مجھا نہیں آپ کو گاڑی بولانا پڑے گا اس کے لیے مانکے چلیے دو سو تیس دو سو چالیس آپ کو مل جائے گا ایک مورگی میں ایک نہیں پرکیجی میں پرکیجی میں پرکیجی میں مل جائے گا ایک مورگی اگر مانکے چلیے پچھتر سے آسی دن ہو جائے گا تو ہم لوگ مورگا اور مورگی میل کر ہم لوگ ایک کجی ایبریس پکڑ لیتے ہیں مورگا آپ کو کجی گیارہ سو بارہ سو ہو جائے گا اسی جگہ آپ کو مورگی جو کھمیل جو ہے وہ ہم کو آٹھ سو ساڑھ سو نہیں تو ہم آسی دن کا ہی نبی دن کا نبی دن نہیں نبی دن نہیں آپ کو آسی دن میں ایک کجی ایک دن ڈیفنیٹ آ جائے گا اگر وہ ویڈ سہی ہے تو ہم تین مہینے کا پکڑ کے جاتے ہیں تین مہینے دیکھیں تین مہینے آپ راکیں گے کیوں مانکے چلیے اگر آپ آسی دن میں اگر آپ ایک کجی ہو رہا ہے تو آپ کو سیل آؤٹ کا جو پروسج ہے وہ پر ستر سے آسی دن میں آپ سیل کریے ہیں کیونکہ سونا لی کا ایک فنڈا ہے جب آپ کو آسی دن ہو جائے گا آسی دن اگر کروس کر جائے گا آپ کا دانہ تو وہی کنزیوم کرے گا دانہ تو وہی کھائے گا لیکن اس کا گروہ چوہے تھوڑا دھیمی ہو جاتا ہے اچھا ٹھیک ہے نبی دن نائنٹی فائیب ٹیسز آنڈڈ ٹیسز جب آپ رکھیں گے تب آپ لی آر کے لیے رکھیں گے آنڈا دینے کے لیے رکھیں گے تب ٹھیک ہے کھلی مورگی آپ رکھ دیجئے مورگیں رکھنے بھی درکر نہیں آنڈا آپ کو ہمیشہ کے لیے آ جائے گا لیکن کوشش کریے کہ سیل آؤٹ کا جو پسج ہے وہ ستر سے آسی دن کے اندر کریے تو اس میں آپ کو کم سے کم اچھا کھاسا لاب رہے گا اسے جیادہ دین تک آپ اگر آپ رکھیں گے بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ میں ڈیڑھ کے جی دو کے جی کر کے ایسا نہیں ہوتے آپ کو دانہ زیادہ ویسٹ ہو جائے گا وہ گروت نہیں ملے گا آپ کو دیکھنے میں سب سے زیادہ گروت دیکھنے کو ملے ہیں ساٹھ سے آسی دن کے اندر اور جیسے ہی ستر دن پروس کر جاتے ہیں اس دن آپ فون کریے مال بیچنے کے لیے آپ لگ جائے آپ کو لاب اچھا کھاسا ملے گا اچھا ایک طریقے کے درسک اور ہیں ٹھیک ہے درسکوں پر ہی زیادہ بات کرتے ہیں اس طریقے کے درسک ایک طریقے کے درسک اور ہیں جو نوکری چھوڑ کے فارمنگ کرنا چاہتے ہیں بہت سارے درسک ایسے بھی ہیں اب جیسے میرے پاس کھول آتی رہتا ہے سر میں نوکری چھوڑ کے کر لوں گیا اس میں کچھ آٹھ ہزار کے نوکری والے بھی ہیں کچھ اٹھارہ ہزار کے بھی ہیں کچھ پچاس ہزار کے بھی ہیں اور کچھ ایک لاکھ والے بھی ہیں اس طریقے سے بھی ہیں تو نوکری چھوڑ کے کرنا آٹھ ہزار والے کے لیے اٹھارہ ہزار والے کے لیے پچاس ہزار والے کے لیے ایک لاکھ والے کے لیے اس میں سے کس کے لیے ٹھیک ہے اور کس کے لیے ٹھیک نہیں ہے جو سوال آپ نے پوچھ رہے ہیں بہت ہی مطلب کیا بولو انٹیلکچوں سے سوال آپ نے پوچھ لیے دیکھئے میں میں یہ ہی ریکومنٹ میں کبھی نہیں کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی ستھائی نکری ہے کوئی بھی نوکری چھڑکے آپ کے نوکری کے ساتھ ساتھ آپ مرگی پال رہے ہیں بہت آلگ بات ہے لیکن آپ ایک نوکری چھوڑ کے آپ مرگی پال رہے ہیں یہ میں نہیں بولوں گا یہ بولنا میرا جائز نہیں ہے آپ کا آٹھا جار یا دسہ جار کا مہینے میں آپ کا آرہا ہے آپ یہ سوچئے کہ میرا دسہ جار مہینے کا انکام ہے ایسا کیا کروں جو مہینے کا میرا پچاس ہجار سائٹ سے انکام ہے تو اس کے لئے آپ آدمی رکھیے فارم کھولیے ایک بیبستیت فارم کھولیے جو جو میں بولا ہوں اس کا سٹھیک جانکریہ آپ رکھیے ایک دن میں نہیں بولوں گا آپ خود بولیں گے نوکری چھوڑ کے آنے میں ہی میرے بہتر ہے مرلہ اس پوزیشن تک پہنچ جائیں پوزیشن پہنچ جائیں پھر نوکری کو الگیدہ کریں تو دوستو ہم سمجھتے ہیں اس ویڈیو پر بہت ساری جانکاری آپ کو ملی ہوگی اسی کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں دنے وات نوکری جانکاری آپ کو ملی ہوگی